الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا لہی وصحبه اجمائیم اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفعو نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نورہی ولو کرہ الكافرون ہوا اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق ليزہره ولدین کلے ولو کرہ المشرکون صدق اللہ لذی برادرم سراجل اق صاحب برادر مکرم حافظ محمد ادریز صاحب برادر عزیز ڈاکٹر محمد کمان صاحب حافظ صحفر رحمان صاحب حاضرین مجلس میرے بھائیو دوستو عزیزو اور ساتھیو مجھے خوشی ہے کہ آپ کی اس تربیتگاہ میں شرکت کا اور آپ سے گفتگو ورتباد خیال کا یہ موقع میں اثر آیا ہے پچھلے کئی دن سے آپ منصورہ میں اس مرکدی تربیتگاہ میں شریک ہیں اور اب آخری لمحات اختتامی خطاب کے حوالے سے اور پھر رخصت کا مرحلہ اور رخت سفر آپ کو باننا ہے جماعت اسلامی اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی طرف لے جانے اور حکانے کی تحریک ہے پہلے دن سے جماعت اسلامی کا یہی منشاہ مقصود اور لاعمل رہا ہے کہ اپنے جلو میں چلنے والے تمام افراد کی یہ تربیت کرے ان کا تسکیہ کرے ان کو ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ کرے اس پہ پروئے اور پھر اس جدو جہد کو لے کر چلے کہ جو جدو جہد غلبہ دین کی جدو جہد ظاہر ہے کہ دین کی دین کے غلبے کی جدو جہد ناممکن ہے جب تک کہ دین سے واقفیت نہ ہو دین کا علم نہ ہو دین پر عمل نہ ہو اور دین کے جتنے تقاضے ہیں مطالبے ہیں ان سب سے واقفیت نہ ہو اس لئے جماعت اسلامی مسلسل اس کا اعتمام کرتی ہے کہ اپنے کارکنوں کے لیے اپنے ہمنواوں کے لیے اپنے متاثرین کے لیے ایسی تربیتگاہوں کا انتظام کرے کہ جس کے نتیجے میں ان کے کردار میں بہتری پیدا ہو ان کی سیرت میں نکھار پیدا ہو ان کے جذبوں کے اندر اُبھار پیدا ہو اور بحیثیت مجموعی وہ معاشرے کے اندر چلت پھرت کے نتیجے میں اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور اپنی کشپکش سے بھی جدو جہد سے بھی غلبہ دین کو لوگوں کے تک پہنچا سکیں اس کے فہم سے لوگوں کو آراستہ پہراستہ کر سکیں اور پھر اپنے ساتھ شامل کر کے اس تحریک کو زیادہ مضبوط تو توانا اور بالآخر غالب کرنے کی جدو جہد میں کامیاب ہو سکیں آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام ہی یہی تھا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے آیات قرآنی سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے ان کے جذبوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور ان کے اندر جو نقائز تھے جو شرک تھی پرستی تھی اس سے ان کو ہٹانے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے جنت اور دوزق کا نقشہ بھی پیش کرتے تھے بھلائی اور برائی کی تمیز بھی لوگوں کو بتاتے سمجھاتے تھے اور فعل ہمہا فجورہا و تقوہا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ودیت کی ہیں وہ چاہے تو تقوہ کے راستے پر چلے بھلائی کو اپنا لے اپنے رب کی رضا کے راستے پر چلے اور چاہے تو فجور کا راستہ اور خرابی کا راستہ اور برائی کا راستہ اپنا یہ دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں نیکی کو اپنانے کی صلاحیت اس کو بھارنا اس حوالے سے انسان کے تشخص کو قائم کرنا یہ گویا رب کی طرف لگانے والا راستہ ہے اور رب کی رضا کو پہچاننے اور شیطان سے دور لگانے والا راستہ ہے اس لیے ہماری تربیتگاہوں میں پچھلے تین چار دن میں آپ نے خود اس کا اندازہ کیا ہوگا اور اس وقت بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ تربیتگاہوں میں جب آپ شریک رہے ہیں آپ نے درست سنے ہیں قرآن پاک اور حدیث پاک کے درست سنے ہیں مختلف موضوعات پر گفتو تقاریر سنی ہیں سوال جواب کے نشست میں آپ شریک رہے ہیں باہمی تعلقات کے ذریعے باہمی رفاقت اور اپنائیت کے رشتے میں ایک دوسرے سے پروئے رہے ہیں جو بات تیہ کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہر تربیتگاہ اور ہر درست اور تقریر انسان کو کچھ کرنے اور کچھ ترک کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے کچھ چیزوں کو اختیار کیا جائے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے ترک کر دیا جائے زندگی کے اندر جو تغافل ہے غفلت ہے زندگی کے اندر جو تساہل ہے کوتاہی ہے زندگی کے اندر جو برائی کی طرف لپکنے اور گناہ کی لذت سے اپنے آپ کو آشنا رکھنے کی کیفیات ہیں ان سب سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ تربیتگاہ جب یہ آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے اور بار بار اس کا تجربہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی در سنتے ہیں تقریر سنتے ہیں تو واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ بات تو شاید مجھ سے کہی جا رہی ہے یہ خرابی تو میرے اندر پائی جاتی ہے اس کمزوری کا تو میں شکار ہوں کردار کے جھول کا تو میں نشانہ ہوں لہذا یہ بات مدرس و مقرر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے فلا عمل کو ترک کر دو اس برائی سے نجات پالو اور فلا عمل کو اختیار کرو اور اس بھلائی کو اپنا لو ترک اور اختیار کے مجبورے کا نام ہی دراصل تسکیہ نفس ہے اور تعمیر سیرت ہے اور کردار سادی یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ زندگی کا جھول اور کمزوری کم ہو جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ نیکی کی طرف رغبت اور بھلائی کی طرف لپکنا زیادہ ہو جائے اس سے بات کا اندانہ ہوتا ہے کہ انسان نفس کے تسکیہ کے اندر مصروف ہے اور برائیوں کو ترک کر کے بھلائیوں کو اپنا رہا ہے کوئی اچھی سے اچھی تربیتگاہ کوئی بڑی خوبصورت سے تربیتگاہ اس سے زیادہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتی کہ مجھے اور آپ کو سامین کو اور کہنے والوں کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ تمہاری زندگی میں فلا فلا خرابیاں ہیں جن سے تمہیں نجات پانی چاہیے تمہارے سیرت و کردار میں فلا فلا کمزوریاں اور جھول ہیں جن سے تمہیں نجات پانی چاہیے اور فلا اچھائیاں جن کی طرف تمہارے اندر کچھ نہ کچھ رغبت بھی موجود ہیں ان اچھائیوں کو ہرز جان بنانا چاہیے زندگی کے لئے تحفہ سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے اچھی سے اچھی تربیتگاہ بس یہی کرتی ہے یعنی موزن کی صدا تو حیال السلا اور حیال الفلا اور وہ جو فجر کے بعد موزن السلاة و خیروں میں النوم بھی کہتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے تو سب کوئی اس بات کا تجربہ ہے ہر شخص اس راستے سے روز گزرتا ہے کہ خاص اس لمحے جب موزن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو نرم گرم بستر ہے یہ جو کروٹ میں نے اس جانب لی ہے پس ذرا ایک کروٹ اور پس ذرا ایک لمحے اور اس بستر پر اور پھر سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لمحہ ایک گھنٹے کے بعد ہی کہیں ختم ہوتا ہے موزن تو صدا دے سکتا ہے حیال السلا کہہ سکتا ہے فلا کی طرف پکار سکتا ہے نماز کو نین سے بہتر بتا سکتا ہے تربیتگاہ بھی یہی کر سکتی ایک موزن کی صدا ہے اس صدا پر لبیک کہنا اس صدا کو توجہ کا مرکز بنانا اس پکار پر لبیک کہنا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ تو پھر میرا اور آپ کا کام اور اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ان تمام لوگوں کا کہ جو مسلمان ہیں عام بات کی جائے ورنہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں بدرجہ اولا ان کا یہ فرض اور ان کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ جب کسی نے متوجہ کر دیا ہے اور موزن نے صدا لگا دی ہے تو پھر وہ موزن کی پکار پر اٹھ کر وضو بھی کریں گے کپڑے بھی ٹھیک کریں گے مسجد کا رخ کریں گے ہر قدم پر نیکیاں کمائیں گے نیکیاں سمیٹیں گے داون کو نیکیوں سے بھریں گے اور پھر جماعت کے اندر جا کر شامل ہوں گے اور وہ سب کچھ سننگے جو ہم سنتے ہیں اور ان تمام چیزوں اور منزلوں کی طرف بڑھیں گے جن کے طرف بڑھنا چاہیے یہ جو تربیتگاہ کی خدمت ہے ظاہر آپ اس تربیتگاہ میں شریک ہوئے ہیں اپنے گھروں سے دور یہاں پر موجود ہیں زندگی کے بہت سے معمولات کو آپ نے ترک کیا ہے زندگی کے کئی مشاغل آپ کے چھوڑ گئے ہیں بہت سے کام آپ صبح اپنے گھر میں کر لیتے تھے یہاں وہ نہیں ہو سکے ہیں بہت سے تکلیفیں آپ کو یہاں ہوئی ہوں گی کھانا اپنی مرضی کا پسند کر نہیں ملا ہوگا کھانا جس طریقے سے آپ کھاتے ہیں ان معمولات دلگنت معمولات اور مشاغل ہیں ان کو آپ نے ترک کیا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے ایک بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کا پیکر بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں اور بہت سارے عیسار کا پیکر بن کر آپ نے اپنے آپ کو خالصتاً للہ اس کی رضا کے لیے مختص کیا ہے کہ ان راہوں پر آپ کو چلنا ظاہر ہے کہ جو تکلیف آپ کو سفر میں ہوئی جو اخراجات آپ نے کیے جو زہمت آپ کو یہاں اٹھانی پڑی ان سب کا عجر ہے ان سب کا صلح ہے ان سب کے نتیجے میں بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اور یہ خیال آپ کو جاگزی ہونا چاہیے کہ اس تربیتگاہ میں شرکت کے بعد میرا میرے رب سے تعلق کچھ بڑھ گیا ہے پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے اس کی خوشی ایک مسئلت اس کی بھی موجود لہذا پہلی چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ یہ کہ تربیتگاہ کے نتیجے میں جو بیلنس شیٹ بنتی ہے کہ یہ ترک کر دینا ہے عمل یہ اختیار کرنا ہے اس بیلنس شیٹ کو ذہن کے اندر تعدہ رکھے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی لیکن یہ کیسے ہوگا یہ ہوگا ایک مضبوط ارادے سے ایک مسمم ارادہ ایک پاکیزہ ارادہ کہ میں نے اس تربیتگاہ میں شریک ہو کر اور لوگوں کی باتیں سن کر اور ایک اجتماعیت کو برت کر اور عیسار کا پہ کر بن کر میں نے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ فلا فلا چیزیں جو میرے اندر ہیں ان سے تمہیں نجات پالو سیرت کی جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان سے تمہیں برات کا اعلان کر دوں گا اور بات چیزیں اتنی بھلی سامنے آئی ہیں درس کے اندر تقریر کے اندر بات اتنے اچھے رویے دیکھنے کو ملے ہیں کہ میں بھی ان ساچوں کے اندر انشاءاللہ ڈھل جاؤں یہ ارادہ مضبوط ارادہ ارادہ اور مضبوط ارادہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا لیکن مضبوط ارادے کے لیے مضبوط ایمان ہونا ضروری اور مضبوط ایمان کے لیے قرآن پاک سے تعلق ضروری ہے اور مضبوط ارادے اور مضبوط نیت کے لیے نماز کے اندر اپنے رب سے مقالمہ اور اپنے رب سے مناجات ضروری ہے نماز میں ہم سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں رب ہی کا کلام ہے اسی کے کلام سے اس سے مہوے گفتگو ہوتے ہیں بعض لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے بعض لوگوں کو عادی بات سمجھ میں آتی ہے بعض لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے بابرکت کلام ہے اس کی توفیق سے میری زبان پر جاری ہے جب میری زبان پر جاری ہے یا میں امام سے سن رہا ہوں میرے دلو دماغ میں سرائط کر رہا ہے تو اس کی برکتیں ہیں اس کی رحمتیں ہیں اس کے نتیجے میں زندگی کے اندر ایک سوار ہے ایک زندگی کے اندر نکھار ہے ایک زندگی کے اندر حسن ہے ایک زندگی کے اندر خوبصورتی ہے اور پھر اس زندگی کے اندر ایک تڑپ ہے ایک زندگی کے اندر ایک کسک ہے کچھ کرنے کا دائیہ ہے کچھ جدوجہد کا پیغام ہے نماز رب سے قربت کے نتیجے میں بندگی کی انگلت منازل کو تیہ کر آتی ہے اس لیے ایمان مضبوط ہوتا ہے نماز کے نتیجے میں قرآن پاک سے تعلق کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہوتا ہے پیروں کو غبارالوت کرنے کے نتیجے میں جد و جہد کا پیکر بننے کے نتیجے میں ان میں سے بہت سے باتیں نفس کو بڑی گھرہ گزرتی ہیں اس لیے تو تذکیہ نفس کی اسطلعہ استعمال ہوتی ہے انسان کی اپنی طبیعتیں ہیں ہم بھئی کام کر رہے ہیں بیس سال ہو گئے اس کو کیسے چھوڑیں اس عمل سے کیسے رجات پائیں ابتداء میں جب آدمی سوچتا ہے کہ یہ عمل میں ترک کروں گا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی کوئی تکلیف برداش کر لینی چاہیے دیکھئے زندگی کے معاملات میں مجلسوں کے اندر بیٹھ کر بعض اوقات ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے والی اور لوگوں کو ہسانے والی اور لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہوتی ہے لیکن وہ باتیں میار سے گری بھی ہوتی ہیں وقار سے فروتر ہوتی ہیں بعض اوقات غلو ہوتا ہے بعض اوقات اس میں کسی کی غیبت ہوتی ہے بعض اوقات ہم کسی کی کردار کشی کر رہے ہوتے ایک وقتی طور پر ایک لذت ایک حض اس کے اندر محسوس ہوتا ہے وقتی طور پر ہسی کا اور ٹھٹے کا سامان ہوتا ہے جب جس لمحے آپ اس طرف بڑھیں تو خیال آئے کہ تربیتگاہ میں جو فلا تقریر فلا گفتگو میں نے سنی تھی اس کے بعد اب مجھے یہ کرنا تو نہیں چاہیے جب نہیں کریں گے تو وقتی طور پر جب آپ اپنے عامال پر بریک لگائیں گے تو ایک لمحے کے لیے کچھ تکلیف شاید محسوس ہو لیکن اگر اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے بار بار اس طرح کے بریک لگائیں گے برائی کے حوالے سے اور بار بار بکٹر دوڑیں گے نیکی کے حوالے سے تو یہ عمل پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بڑا حسین ہو جائے گا بڑا دلچسپ ہو جائے گا بڑا پرکشش ہو جائے گا بڑی جاذبیت اس کے اندر جذب و انجذاب کے انگنت مراحل اس کے اندر موجود ہوں گے اس لیے جو تذکیہ نفس کا اور تعمیر سیرت کا اور تربیتگاہ کا جو عنوان ہے اس کے مطابق جو عمل ہے اس عمل کے اندر انگنت مراحل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی تربیتگاہ سے سب کچھ ہو جاتا ہے ویسے بہت سے انقلابی لوگ ہوتے ہیں ایک ہی تربیتگاہ میں چار چھے آٹھ دس اہم فیشلے کر لیتے ہیں رشوت کے حوالے سے سوت کے حوالے سے جھوٹ کے حوالے سے غیبت کے حوالے سے جتنا وقت ہم تحریک کو دیتے ہیں جتنی جدوجہد ہم اس انقلاب کے لیے کرتے ہیں ان سب کے حوالے سے کہ ہم زیادہ وقت دیں گے زیادہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن اور نماز کی طرف بھی چلیں گے بڑھیں گے اور انفاق کریں گے غیر یہ پروگرام آپ کو برانا تربیتگاہ بنانے والوں نے ایک اچھی سی تربیتگاہ بنا دی ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھی تربیتگاہ ہو سکتی اگلی دفعہ اس سے اچھی کریں گے انشاءاللہ لیکن اپنی طرف سے انہوں نے محنت کی لوگوں کو بلایا ہر ایک نے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھی اب سارا کام آپ کا ہے کہ آپ کہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں مضبوط ارادہ مسمم ارادہ مضبوط ایمان مسمم ایمان ایمان کے اندر بڑوتری ایمان کے اندر اضافہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے والی کیفیت اس کو مسلسل بڑھاتے رہنا قرآن پاک سے جڑ جانا نماز سے وابستہ ہونا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تحریک کے جتنے اجتماعی مراحل اور کام ہیں ان سب سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وابستہ کا آپ کہیں نوٹ کر لیں کہیں دل و دماغ کے دنیا میں اس کو لکھ لیں کہیں ذہن کے کسی دریچے کو کھول کر اس کو قبول کر لیں تازہ ہوا کے چونکے کو اندر آنے دے اور پھر معمول زندگی کے معمولات میں کچھ تبدیلیاں لے آئیں تو یہ تربیت کی طرف آپ چل پڑیں گے سیرت کی تعمیر کا سفر شروع ہو جائے گا کردار سادھی کے اندر جھول نظر نہیں آئے گا اور یہ جو رب کے ساتھ تعلق کی بات ہے کوئی لطف مدہ اس کو شکست نہیں دے سکتا جو رب سے تعلق کے نتیجے میں انسان کو لطف آتا ہے جو سرور محسوس ہوتا ہے جن کیفیات سے وہ ہمکرار ہوتا ہے جن چیزوں کو تر کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے جن چیزوں کا اپنا کر بداہر تکلیف دے چیزیں ہوتی ہیں صبح کوہت صویرے اٹھ رہا بداہر تکلیف دے چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پہ جو راحت محسوس ہوتی ہے لفظوں کا انتخاب کرنے کے باوجود لفظ جواب دے جاتے ہیں کہ بندے اور رب کے تعلق کو کیسے بیان کیا جائے آپ خود ان تجربوں سے گدرے ہوں گے گدر رہے ہوں گے مزید گدریں گے اور جماعت اسلامی کے وابستگان میں سے ہر شخص کو پوری عمر اس تجربے سے گدرنا چاہیے کہ رب سے تعلق اس کے اندر یہ پیمانے آپ سے آپ نسب ہو جاتے ہیں کہ رب سے تعلق آج کل کچھ کمزور سا ہو گیا اور کبھی کبھی مسانت اور شادبانی کی یہ لہر کہ رب سے تعلق جو ہے کچھ زیادہ مضبوط ہو گیا اور بلکل محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام وہ دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے میرے دکھوں کو وہ جان رہا ہے میرے زخموں سے وہ واقف ہے میری نالائقیوں سے پردہ ہٹا ہوا ہے اس کے سامنے لیکن اس نے اس کے باوجود پردہ رکھا ہوا اس لیے تمام معاملات جو ہیں یہ ایمان سے شروع ہوتے ہیں ارادے تک پہنچتے ہیں مضبوطی کی طرف جاتے ہیں ورنہ تربیتگاہ تربیتگاہ تو بے جان سیچ مہت دن کی صدا کتنے لوگ سنتے ہیں اور کتنے لوگ لبے کہتے ہیں تربیتگاہ میں بھی بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ایک ہی تربیتگاہ میں تین چار پانچ دن شک کی شرکت کے نتیجے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں بہت سی ملزلیں تیہ کر لیتے ہیں رب کی توفیق کو اس میں دخل ہے لیکن رب کی توفیق تو طلب کرنے سے ملتی ہے جو جتنا اس کا ملجا اور مہاوہ بنائے گا جو جتنا اس کے لیے طلب اور جس تجھو اپنے اندر پیدا اتنا ہی اس راستے پائے گا اس لیے میرے دوستو بھائیو بزرگو اور ساتھیو جماعت اسلامی کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو بار بار بلائے آپ کو ان تکالیف سے گزارے اور آپ تک یہ بات پہنچائے کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں ہم کو کہاں جانا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں یہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے یہ دنیا نائنصافی کی آماجگاہ بن گئی ہے انسانوں نے اس دنیا کو ہیوانوں اور خوخار درندوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے کوئی خوخار درندہ دو چار آدمیوں کو قتل کر کے ختم کر کے چٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے لیکن انسان ایسا درندہ کہ لاکھوں کو ختم کرنے کے باوجود دو مور کہتا ہے کہتا ہے اور کارروائیاں کرو اور فوجی آپریشن کرو دیکھئے جماعت اسلامی کیونکہ معاشرے میں انقلاب کی دائی اور انقلاب قرآن سنت پر مبری انقلاب انقلاب شریعت متحرہ پر مبری انقلاب انقلاب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا خلفائے راشدین نے جس کو باقی رکھا اور قائم کیا اور دور تک پھیلائے پہنچا ہے وہ انقلاب یہ انقلاب آنکھوں کی ٹھنڈک کا انقلاب یہ انقلاب دل و دماغ کی دنیا کے اندر تراوٹ کا انقلاب یہ انقلاب قلب مطمئنہ کو حاصل کرنے کا انقلاب یہ انقلاب سکینت اور سکونت کا سکینت کا اور تمانیت کا انقلاب یہ انقلاب قدموں کے اندر جس میں جمع ہو یہ انقلاب جس کے نتیجے میں رضا الہی کی منزل نظر آتی ہو دکھائی دیتی ہو کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہو کہ ہاتھ سے چھو بھی لیتا ہے وہ رضا الہی اللہ کی رضا کے لیے جب آدمی کام کرتا ہے تو منزل بھی بالکل اس کے چاروں طرف گھوم پھر رہی ہوتی بلکہ منزل تواف کرتی ہے ایسے مسافر کا کہ جو رضا الہی کے لیے اپنے آپ کو دوب کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس حوالے سے ہم کیونکہ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو جس معاشرے میں انقلاب لانا ہے اس معاشرے سے واقفیت کی بات بھی کرتے ہیں اگر ہم معاشرے سے نواقف ہیں اگر ہم چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں سے نواقف ہیں اگر ہم ان کے دکھوں کا مدعوہ نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے ذکھوں کا پھایا نہیں بن سکتے اگر ہم ان کی آواز میں آواز نہیں ملا سکتے اگر وہ نحیف ہیں کمزور ہیں گئے گدرے ہیں مظلوم ہیں پسے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں قرضوں کے بوش تلے دبے ہوئے ہیں مسائل کا جنگل ہوگا ہوا ہے اگر ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اگر ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے اگر ہم ان کا دکھ نہیں جانتے تو کہاں انقلاب لائیں گیا دل و دماغ کی دنیا میں انقلاب آتا ہے جسم و جان کی دنیا میں انقلاب آتا ہے نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کی دنیا میں انقلاب آتا ہے منزل و نشانات منزل میں انقلاب آتا ہے زندگی اور اس کی ترجیحات میں انقلاب آتا ہے ناغذیر ہے کہ پھر ان تمام لوگوں سے واقفیت پیدا کی جا اور دعوت کے ذریعے اللہ کی طرف ان کو بلانے کا جب آپ کام کریں اور اللہ کی رضا کے راستے پر ان کو چلانے کا کام کریں اور ایک بڑی جد و جہد کو مور لینے کے لیے ان کو تیار آمادہ اور پیکار کریں اور ایک بڑی کشمکش کا حصہ ان کو بنانے کے لیے کوشہ ہو تو آپ ان سے واقف ہو کہ وہ کون آپ ان کے معاملات کے اندر دلچسپی لیں اور پورے بلک اور معاشرے میں ہر معاشرے میں ایک نظام قائم ہوتا ہے ایک حکومت موجود ہوتی ہے آپ روز سنتے تو ہے نا ہر بیان میں لوگ کہتے ہیں نظام کو بچانا ہے نظام پر کوئی آج نہ قوم سے نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں ظلم کے نظام کو بچانے امریکہ کی مداخلت کے نظام ڈرون تیاروں کے جو حملے ہیں اس کے نظام کو بچانا چاہتے ہیں روز امریکی اہلکار یہاں بیٹھے ہوں ان کو ڈکٹیشن دے رہے ہوں ڈو مور کر رہے ہوں پورے فادہ کے علاقے اور ازاد قبائل کے علاقے پورے شمال مغربی علاقے امریکہ اور مغربی دنیا کا منشاہ یہ ہے کہ اس کو تہس نہس کر دیا جائے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے پوری پختون بیلڈ کو اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اس کا کوئی نام لے با رہا ہے کیوں ایسا کرنے کو چاہتے ہیں آپ نے کامی ایسے کیے ہیں یہ جو پوری پختون بیلٹ ہے جو بلوچستان میں بھی ہے جو صبح پختون خواہ میں بھی ہے جو افغانستان کے اندر بھی ہے اس پوری پختون بیلٹ نے اور سارے افغانیوں اور ادھر کے علاقے کے لوگوں نے پہلے برطانیہ کو شکست دی تھی جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی سلطنت پوری دنیا کے اندر پھیلی گی تھی ساری دنیا میں برطانیہ اور ملکہ کا راج تھا یہ پختون تھے جنہوں نے برطانیہ کو شکست سے دو چار کیا تھا صرف ایک سپاہی کو برطانیہ فوج کے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی انگریزی زبان کی گٹ پٹ میں جا کر لوگوں کو بتائے کہ گدری کیا ہے اس ساری فوج کے اوپر کونسی بپتہ ہے جس کو وہ سنائے آپ نے برطانیہ کو شکست دی بہت بڑا جرم کیا آپ پھر آپ نے روس کو شکست دی بڑے پیمانے پر روس تہس رہس ہو گیا اس کا سوشلزم کافور ہو گیا اس کا کمونزم ہواوں کے اندر تحلیل ہو گیا اس کے روئے اور طور طریقے فضاؤں کے اندر گم ہو گئے اس کے نام لیوہ پوری دنیا کے اندر افغانستان میں شکست کھانے کے نتیجے میں پوری دنیا میں شکست کھا گئے اور مشرقی یورپ تک جو سوشلزم اور کمونزم تھا وہ جو بیش دیتے ستر سال سے دوائے دل وہ سب اپنی دکان بڑھا گئے ہاں اپنے روس کو شکست دی اور اب بداہر واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ بات نظر آتی ہے کہ امریکہ اور نیٹو بھی شکست کھا چکے ہیں کوئی دقیقہ فروغداش نہیں ہوا ہے یہ جو لزبن میں کانفرنس ابھی ہوئی تھی میں نے ابھی ارس کیا نا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے واقف ہونا چاہیے ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں انقلاب کسی ایک فرد میں تنہا نہیں آئے گا معاشرے میں آئے گا دور تک پھیلے دے انسانوں میں آئے گا گورے اور کالے سب کے اندر آئے گا پڑے لکھے اور بے پڑے لکھے مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے انقلاب ہوگا سب کے لیے خیر کا اور برکت کا باعث ہوگا اس لیے لزبن کے اندر جو کانفرنس ہوئی اصلا کانفرنس اسی محضو پڑتی ہے کیسے شکست خردگی سے بچا جائے شکست تو کھا چکے ہیں کیسے کوئی فیس سیونگ ڈیوائیس کوئی چہرے پر آثار شکست کے نہ ہو لوگوں کو پوری طرح یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ ہم شکست کھا گئے اس کا کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے کہا کہ دوہزار گیارہ سے اپنی فوجوں کو واپس بلائیں گے نیٹو کی فوجیں اور امریکہ کی فوجیں اور اس کے ہواریوں کی فوجیں اصل میں ہمارا تو میڈیا ہے نہیں ہے ہم تو لکھتے پڑتے ہیں نہیں سارا میڈیا تو مغرب کا ہے پوری دنیا کی ستر فیصدی فوجیں اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں ستر فیصدی فوجیں چین کی نہیں ہے پاکستان کی تو میں نہیں کہا تھا کہ نہیں ہے ستر فیصدی فوجیں موجود ہیں گویا مغربی دنیا اور مغربی تہدیم اس کی ذہانت اور اس کی دور اندیشی نے بھی شکست کھائی افغانستان یہ افغانستان صرف ان کی اسکری اور فوجی قوتی کا قبرستان نہیں ہے ان کی ذہانت کا قبرستان ہے ان کی دور اندیشی اور بصیرت اور بصیرت کا قبرستان ہے ان کے فیصلوں اور قوت فیصلہ کا قبرستان دس گیارہ سال نو سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا کن لوگوں کے ہاتھوں ہوا دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و عریب سنت اس نے بڑے بڑوں کو بڑوں سے نہیں پٹوایا ہے کبھی مچھر سے نمرود کا خاتمہ ہوئی نمرود کے لئے کوئی نمرود ہونا چاہیئے تھا اس سے بڑا نمرود کوئی آتا اور لوگ کہتے ہیں بڑے نمرود نے چھوٹے نمرود کو شکست دے دی لیکن بڑے نمرود کے لئے بہت بڑے نمرود کے ایک چھوٹا تھا مچھر کافی ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے یہ جو برطانیہ کو شکست ہوئی یہ کسی بڑی فوج نے شکست نہیں دی تھی یا روس کو اور اس کے سوشلزم کو جو شکست ہوئی تو کسی عالمی سطح کی فوج نے شکست نہیں دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سپیریئر ٹیکنالوجی نے سپیریئر آلات نے انفیریئر ٹیکنالوجی کو شکست دی اب جو امریکہ چھبیس ملکوں کی فوج ہے جس کا نام نیٹو ہے امریکہ کے چودہ اس کے علاوہ نون نیٹو الائز ہیں اور ان چالیس اکتالیس ملکوں کی فوج یہ ستر فیسجی فوج پورے دنیا کی بنتی ہے ستر فیسجی فوج کو شکست ہو چکی ہے ان کی ذہانت کو ان کی بصیرت کو ان کی پلیننگ کو ان کی سوچ بچار کو ان کی لٹریسی کو انہوں نے جتنے تینکس قائم کیے ہوئے ہیں ان کے جو کچھ دور پیشنگ ان سب کو شکست اللہ تعالی نے دی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے استعمال وہ اپنے بندوں کو ہی کرتا یعنی بالکل گئے گدرے لوگ ہیں اسلحہ اور سازو سامان سے آری لوگ ہیں اور سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز کا اور ٹینکوں کا اور نئی اور پرانی ایجادات کا اور سائنس کے تمام ایجادات کا اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی قوت بہت بڑی ہے یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تکبیر اللہ اکبر کا تو کیا اس سے ہم اللہ کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں ہم سارے لوگ بلکر ساری عمر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہتے رہے ہیں تو اس کی کبریائی میں ایک شمع برابر اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے البتہ ان نعروں کے نتیجے میں اس بیان کے نتیجے میں اس کی کبریائی سے ہم حصہ پاتے ہیں اپنے قدموں میں جباؤ پاتے ہیں اپنی منزل اور نشانات منزل کو بلکل سامنے نظر آتے اور دکھائی دیتے ہیں اس لیے فیل حقیقت لزبن کانفرنس نے یہ تیہ کیا ہے کہ دوہزار گیارہ سے فوجوں کی واپسی شروع ہوگی دوہزار چودہ تک مکمل ہوگی تو برطانیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں دوہزار چودہ نہیں پندرہ کر دے دوہزار پندرہ کر دی اب ان کے جو نائب صدر صاحب دورے پر تشریف لائے ہیں امریکہ کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانوں نے درخواست کی تو ہم دوہزار پندرہ کے بعد بھی افغانستان میں رہے ہیں لاشیں اٹھانے کے لیے انشاءاللہ تابوت جمع کرنے کے لیے انشاءاللہ مرحل تبید مرحل تبید مرحل تبید مرحل تبید